انڈس پلس نیوز کے معزز دوستوں میں ہو رضا نکوی سویڈن کے دار الحکومت سٹاک ہوم میں ایک شخص کی جانب سے قرآن کے نسخے کو نظر آتش کرنے کے واقعے کی پاکستان اور ترکی سمیت متعدد مسلم ممالک نے شدید نظمت کی بدھ کو سٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے باہر ایک شخص کی جانب سے قرآن کے نسخے کو نظر آتش کیا گیا قرآن جلانے کے واقعے میں ایک عراقی نجاد شہیس ملوث ہے جس نے اس مظاہرے کے لیے عدالت سے باقاعدہ اجازت لی تھی اس واقعے پر جہاں مراکش اور آرڈن نے احتجاجن سٹاک ہوم سے اپنے سفیر واپس بلا لیے ہیں وہیں جمعیرات کے روز عراق کے دار الحکومت بغداد میں واقع سویڈن کے سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں مشتعل مظاہرین بھی داخل ہوئے سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی ویڈیوز میں درجنوں مظاہرین کو بغداد میں موجود سویڈن کے سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں گھومتے دیکھا جا سکتا جائے وقوع پر موجود خبر رساں ایجنسی اے ایف پی کے ایک فوٹوگرافر نے بتایا کہ حجوم کچھ دیر کے لیے سفارت خانے کی امارت میں داخل ہوا تاہم مقامی سیکیورٹی فورسز کی تیناتی پر مشتعل حجوم وہاں سے منتشر ہو گیا جبکہ سویڈش حکام کی جانب سے اس نویت کے احتجاج کی اجازت دیے جانے پر ترکی نے سویڈن کی فوجی اتحاد نیٹو میں شمولیت کی دوبارہ مخالفت کی ہے نیٹو رکمیت کے حصول کے لیے سویڈن کو ترکی کی حمایت درکار ہے روہ سال جنوری کے دوران بھی سویڈن میں قرآن نظر آتش کیے جانے پر مسلم ممالک نے شدید رد عمل دیا تھا خبر رساہ ادارے رویٹرز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس واقعے کے تقریباً دو سو اینی شاہدین کے مطابق مسجد کے باہر موجود دو مظاہرین میں سے ایک نے قرآن کے نسخے کو پھار دیا اور مقدس اوراک کی بے حرمتی کرنے کے بعد انہیں نظر آتش کیا جبکہ اس دوران دوسرا شخص میگا فون پر مظاہرہ کرنے والے کی بات کا ترجمہ دہراتا رہا وہاں موجود بعض افراد نے اوراک جلائے جانے پر احتجاج کرنے کے لیے گارڈ از گریڈ خدا عظیم ہے کہ نعرے لگائے جبکہ پتھراؤ کی کوشش کرنے والے ایک شخص کو پولیس نے حراست میں لے لیا بدھ کے روز مظاہرے سے قبل واقعے میں ملوث شخص سلوان مومکا نے امریکی نیوز چینل سی این این کو بتایا تھا کہ وہ پانچ سال قبل عراق سے سویڈن آئے اور ان کے پاس سویڈن کی شہریت ہے انہوں نے سی این این کو بتایا کہ وہ ایک آتشت ہیں یعنی کسی مذہب کو نہیں مانتے سلوان مومکا نے سی این این کو مزید بتایا کہ وہ یہ مظاہرہ عدالت میں تین ماہ کی قانونی لڑائی کے بعد کر رہے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ قرآن پر پابندی لگائی جانی چاہیے واضح رہے کہ سویڈن کی پولیس نے مسلم مخالف مظاہروں کے انعقاد کی کئی درخواستیں خارج کر دی تھی تاہم ایک مقامی عدالت نے پولیس کے ان فیصلوں کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ وہ آزادی اظہار کی خلاف ورزی کر رہے ہیں مسجد کے ڈائریکٹر اور امام محمود خلف نے کہا کہ عید الازہہ کے تہوار کی تطیل کے موقع پر احتجاج کی اجازت دینے کے فیصلے سے مسجد کے نمائندوں کو مایوسی ہوئی ہے امام خلف نے ایک بیان میں کہا کہ مسجد انتظامیہ نے پولیس سے درخواست کی کہ وہ کم از کم مظاہرے کو کسی دوسری جگہ کی طرف منتقل کر دین جو قانون کے مطابق ممکن ہے تاہم انہوں نے ایسا نہ کرنے کا انتخاب کیا خلف کے مطابق ہر سال دس ہزار کے قریب لوگ سٹاک ہوم کی مسجد میں عید کی تقریبات کے لیے آتے ہیں سی این این کے مطابق مظاہرے سے مطالق پولیس کے اجازت نامے میں کہا گیا ہے کہ قرآن نظر آتش کرنے سے ممکنہ سیکیورٹی خطرات اور نتائج اس نویت کے نہیں ہیں کہ موجودہ قانون کے مطابق وہ مظاہرے کی درخواست مسترد کرنے کے فیصلے کی بنیاد بن سکیں مظاہرے کے اجازت نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن کو جلانے کا مطلب ہے دہشت گردانہ حملے کا خطرہ بڑھنا اور اس سے خارجہ پالیسی بھی متاثر ہو سکتی ہے پکام کی جانب سے کچھ شرائق پر اس اجتماع کی اجازت دی گئی تھی جس میں بارہ جون سے مظاہروں کے دوران آگ لگانے پر پابندی بھی شامل تھی جس کا اطلاق تا حکم ثانی لاغو تھا پاکستان ترکی سمیت مسلم ممالک کی مضمت سویڈن میں مسجد کے باہر قرآن کو نظر آتش کیے جانے کے واقعے کی پاکستان، سعودی عرب، ترکی، ایران، عراق اور مس سمیت کئی مسلم ممالک نے شدید الفاظ میں مضمت کی ہے پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ الازادی اظہار اور احتجاج کے بہانے تشدد پر اکسانے کے عمل کو کسی طور جائز قرار نہیں دیا جا سکتا بیان کے مطابق عالمی قوانین کے مطابق مذہبی منافرت کو ہوا دینے کیلئے اور تشدد اقدامات کی روک تھام حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے دفتر خارجہ کے مطابق مغرب میں اسلاموفوبیا کے واقعات کا تسلسل کے ساتھ ہونا قانونی فریم ورک پر سنگین سوال اٹھاتا ہے ترجمان دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق اس واقعے پر پاکستان کے تحفظات سویڈن تک پہنچائے جا رہے ہیں عالمی برادری اسلاموفوبیا اور مسلم مخالف جذبات کے خلاف تھوس اقدامات کرے دوسری جانب مراکش اور آرڈن نے سویڈن سے اپنے سفیر واپس بلالیے ہیں مراکش کے دفتر خارجہ نے واقعے کو جارہانہ اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ کاروائی ایک ایسے وقت میں کی گئی ہے جب مسلمان اپنا ایک مقدس تہوار میں نہ رہت ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے ایک ٹویٹ میں قرون کی بے حرمتی کے اس فیل کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزادی اظہار کے نام پر اسلام مخالف مظاہروں کی اجازت دینا ناقابل قبول ہے سعودی عرب نے بھی اس واقعے کی مضمت کی ہے اور اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایسے اقدام نفرت اور نسل پرستی کو بڑھاوا دینے کا سبب بنتے ہیں دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان نے اپنی بریفنگ میں صحافیوں کو بتایا کہ مقدس اوراک کو جلانا بے عدبی اور تکلیف دے ہے جو قانونی طور پر تو جائز ہو سکتا ہے تاہم اخلاقی طور پر نامناسب ہے تاہم انہوں نے ترکی اور ہنگری پر زور دیا کہ وہ سویڈن کے نیٹوں میں شمولیت کی درخواست کی توسیق کرے ہمیں یقین ہے کہ سویڈن نے اسے فریقی یاد داشت کے تحت اپنے وعدوں کو پورا کیا ہے سویڈن نے گزشتہ سال یوکرین پر روس کے حملے کے تناظر میں نیٹوں کی رکمیت کی درخواست دی تھی تاہم نیٹوں ممالک کے اتحاد میں شامل ترکی نے اس عمل پر اعتراض آئد کیا تھا اور سویڈن پر الزام لگایا تھا کہ وہ ان لوگوں کو پناہ دے رہا ہے جنہیں ترکی دہشتگرد سمجھتا ہے اور ان کی حوالگی کا مطالبہ بھی کر رہا ہے سویڈن کے وزیر اعظم علف کرسٹرسن نے بدھ کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ اس بارے میں قیاس آرائی نہیں کریں گے کہ یہ احتجاج سویڈن کے نیٹوں کے عمل کو کس طرح متاثر کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ عمل قانونی ہے لیکن اخلاقی طور پر مناسب نہیں انہوں نے مزید کہا کہ قرآن جلانے کے واقعے کے بارے میں فیصلہ کرنا پولیس پر منحصر